یا علی یا علی علی یا علی ایلا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین اللذی نورا قلوبنا بشوائی انظار المحبت العلویہ بجعلنا من المتمسکین بولایت المرتضویہ اللذی فرض اللہ موددہو علی العربیت والعجمیہ والصلاة والسلام علی مبلغی رسالات الالہیہ مولانا ومولا ومولا سقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد لآمہ صلی اللہ محمد غالی محمد غالی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ صلوات پڑھنے زور بے بس مستضعف بنایا گیا ہے ہم ان لوگوں کو ضرور امام بنائیں گے اور انہی کو کائنات کا وارث بنائیں گے اس آیت کی تفسیر ابھی تک نہیں ہو سکی ہے یعنی اس کا مصداق ابھی دنیا نے نہیں دیکھا ہے اور انشاءاللہ تعالی جس روز ہمارا امام ظہور فرمائے گا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی چاروں طرف علی ولی اللہ کی آواز ہوگی ہر طرف اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوگا ذرات سے لے کے مجرات تک انسانوں سے لے کے حیوانات تک سب کے سب عمل اور سکون سے ہوں گے کہیں بھی ظلم کا شائبہ نہیں پایا جائے گا اس روز اس آیت کی تفسیر اور معنی وجود میں آئے گا عزیزو ہمارا امام پردہ غیب میں ہے امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اغدس آپ کے والد ماجد کے زمانے میں ہو چکا تھا آپ کی ولادت ہوئی ہے اس پر بہت سی دلیلیں انشاء اللہ تعالیٰ آگے کی گفتگوں میں میں آپ لوگوں کے حوالے کروں گا اس لیے کی امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت کا طریقہ کیا ہوگا امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کہاں کہاں سے آئیں گے امام علی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر کن بنیادوں پر حکومت کریں گے یہ تمام وہ موضوعات ہیں جو میرے موضوع کے تحت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اپنی بات کو مکمل کرنے کی لہذا ہماری ابھی گفتگو یہ چل رہی ہے کہ سرکار ولی عصر جلاللہ تعالی فرج الشریف کی اس غیبت کے زمانے میں انتظار کرنے والے کیسے ہونے چاہیئے انتظار کرنے والوں کی سیرت کیا ہونی چاہیئے انتظار کرنے والوں کا طریقہ کیسا ہونا چاہیئے ہم جب اپنے امام علی السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو یقیناً انتظار وہی کرے گا جو وجود کا قائل ہوگا وہ لوگ انتظار نہیں کریں گے جو وجود کے قائل نہیں ہیں لہذا انتظار جیسی عبادت محبان آل محمد کی میراس ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا امام ہے ہمارا امام دنیا میں آ چکا ہے پردہ غیب میں ہے اور امام آل مقام علی السلام ایک روز حکم خدا سے پردہ غیب ہٹائیں گے اور ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی عزیزان اگرامی تو جب ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں انتظار کے شرائط کو پورا کرنا ہوگا امام علی صلی اللہ و السلام کے منتظرین یعنی انتظار کرنے والے پھر کیسے ہونے چاہیے ہم اور آپ سب کے سب اپنی جگہ پر غور کریں امام کو کیسا سپاہی چاہیے آیا ہم نے اپنے آپ کو ویسا سپاہی بنا لیا ہے یا یہ کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں کردار کے اعتبار سے کریکٹر کے اعتبار سے سیرت کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے رہن سہن کے اعتبار سے سماجیات کے اعتبار سے فیملی نظام کے اعتبار سے بیوی بچوں کے ساتھ بیوی بچے اپنے شہر و والدین کے ساتھ آیا ہم نے اپنے آپ کو ویسا بنا لیا جیسا امام چاہتے ہیں یا ابھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا اور اگر میرا امام کل آ گیا تو کیا ہم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لائق بنا لیا ہے عزیزو اگر ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر نہیں رکھا ہے چاہے مرد ہو یا عورت جو اہلِ بیت علیم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو یہ یاد رہے کہ زبان سے دعویٰ تو ہو رہا ہے مگر کریکر سے ہم دلیل نہیں پیش کر رہے ہیں یہ یاد رہے جتنا مضبوط عقیدہ ہوتا ہے اتنا ہی بہترین عمل ہوتا ہے جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل ہوگا یہ آپ بلکل مطمئن رہیں اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو عمل کبھی بھی بہترین نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کی ممکن ہے ایک جگہ آپ سجدوں کی کسرت دیکھیں عبادتوں کی کسرت دیکھیں مگر اس کے اندر آدمی نے عبادات کو اپنے طریقے سے انجام دے دیا ہے آپ دیکھیں عالم اسلام کے تیہتر فرقے ہیں نماز سب پڑھتے ہیں سب کے طریقے الگ الگ قرآن ایک ہے کتاب ایک ہے نبی ایک ہے اللہ ایک ہے اس کے باوجود مسلمانوں کے تیہتر فرقوں میں آپ کے یہ ایک نماز خالی ایک نماز ہے جس کے اندر مختلف آپ کو اختلافات ملیں گے ان اختلافات میں بھی آپ دیکھئے کوئی سینے پہ ہاتھ بانتا کوئی پیٹ پہ بانتا کوئی پیٹ کے نیچے بانتا ہے کوئی پیٹ پھیلا کے کھلا ہوتا ہے کوئی پیٹ سمیٹ کے کھلا ہوتا ہے کسی کے ساتھ گھٹنا جو ہے آپ کے مورگے بیٹھا جاتا ہے کئی اگرو بیٹھا جاتا ہے آخر یہ تمام اختلافات نماز میں اٹھنے بیٹھنے کے ان تمام اسلامی فرقوں میں کیوں آئے اسی لئے سرکار امیر المومین غالب قلق غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں سجدوں کی کسرت نہ دیکھو کسرت سمجھ رہے نا زیادہ سجدہ کرنا زیادہ عبادت کرنا سجدوں کی کسرت نہ دیکھو سجدوں کی قیمت پہچھالو سجدوں کی کسرت نہ دیکھو سجدوں کی قیمت پہچانو ہو سکتا ہے چھ سو سال کا سجدہ بزم ملائکہ میں رہنے کے باوجود شیطان بنا دے اور ایک وقت کا سجدہ ایک وقت کا سجدہ اسے مقدر کا غر بنا دے یہ سجدے کی قیمت ہے حدیدان کے مولا فرماتے کسی کے سجدے کی کسرت کو نہ دیکھو بلکہ سجدے کی قیمت کو پہچانو ہمارا مقصد نماز پہلنا نہیں ہے ہمارا مقصد اطاعت خدا ہے جہاں وقت فارمیلٹی ہے یوں ہی وقت گزارنا ہے تو جمعہ کی نماز سجدے کی سجدے کی دو رکعت چار رکعت میں بدل جائے گی نہ ان سجدوں کی قیمت ہے نہ ان عبادتوں کی قیمت ہے ایک ہی سجدہ ہو اتنا قیمتی سجدہ ہو کہ پھر سر کٹ جائے سجدے سے سر اٹھنے نہ پائے ماشاءاللہ اور یہ سجدے کی اگر قیمت پہچان نہیں حدید آنے کے نامی اس سجدے کی قیمت پہچان نہ کہ خود صاحب سر نے اپنا سر نہیں اٹھایا سر کٹ گیا آخری سجدہ ہے امام کا امام علی مقام نے اپنی زخمی پیشانی کو دمین کربلا پر رکھ دیا اللہ کی مقام یہ قیامت تک اسلام باقی رہے گا قیامت تک قادے کا دقار باقی رہے گا قرآن کی حیات باقی رہے گی نمات باقی رہے گی حج باقی رہے گا سجدہ باقی رہے گا پورا اسلام اگر باقی ہے تو حسین ابن علی کے ایک سجدے کا صدقہ ہے امام کے ایک سجدے کی قیمت کا صدقہ ہے اسی لیے تو خاجہ مہین الدین چشتی نے کہا ہے حق تاکی بیڑا لا الہ استحسائے لا الہ کی بنیاد کہیں اور تلاش نہ کرو لا الہ کی بنیاد تمہیں اثار میں نہیں ملے گی ازواج میں نہیں ملے گی مسلمانوں کے لشکر میں نہیں ملے گا اگر لا الہ کی بنیاد دیکھنا ہے تو کربلا چلو حسین ابن علیہ لا الہ کی بنیاد لہذا دیدان اگرانی اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی نظر میں امام کے انتظار کرنے والوں کی نظر میں بنیادی اعتبار سے ایک جذبہ ہونا چاہیے ہمیں جو کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے ہم اللہ کی اطاعت کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے مولا سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں ایک امام کا چاہنے والا امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا فرزند رسول ہم آپ کے شیعہ ہیں امام کے ہاتھ میں انار تھا انار جن ہے نا انار امام نے انار کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک آدھا حصہ ایک ہاتھ میں لیا اور آدھا حصہ دوسرے ہاتھ میں لیا امام نے فرمایا بتا کیا اس طرح ہے تو کہ جو اس انار میں ہے وہ اس انار میں ہے میں اگر کہوں سب کچھ اسی انار میں اس والے ہاتھ میں ہے تو مانے گا کہا بلکل کہا اگر میں یہ کہوں سب جتنا ہے کل انار اس ہاتھ میں مانے گا کہا بلکل تو امام فرماتے ہیں اسی کو کہتے ہیں اطاعت اسی کو کہتے ہیں اطاعت جب ایسی اطاعت کا جلبہ پیدا ہو جائے تب کہنا ہم آل محمد کے شیعہ ہیں ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں سالوات پردے محمد و آل محمد عزیزو میں کل کی بات سے اپنی بات کو رب دینے کے لیے آپ حضرات کے ذہن کو یہاں تک لائیا ہوں ہمیں اس زمانے انتظار میں اپنے آپ کو ہر انسان عوام ہو ہم ہو کوئی ایک ہو ہر انسان صبح و شام اسی لیے حکم ہے کہ تم صبح و شام امام کی آمد کا انتظار کرو معصومین علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے تم انتظار کرو سباہن و مسان صبح و شام امام کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو اور امام علیہ السلام کے لیے تم اپنے آپ کو واجبات کی ادائیگی سے سجاؤ اور حرام سے پرہیز کرو ظاہر سی بات ہے جب تک ہمیں واجبات معلوم نہیں ہوں گے ہم واجب ادا نہیں کریں گے ہمیں جب تک حرام معلوم نہیں ہوں گے ہم حرام سے پرہیز نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں میں ایک بات آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلی بات سے رب دے سکوں عدیزوں میرے دوستوں ایک بات جب تک ہمیں واجب معلوم نہیں ہوگا ہم واجب پرعمل نہیں کریں گے ہمیں جب تک حرام کا علم نہیں ہوگا اس رب تک ہم حرام سے پرہیز نہیں کریں گے تو نتیجے میں امیر المومنین کے ہر چاہنے والے کو امام کا ہر انتظار کرنے والے کو چاہیے اپنے پاس اتنی علوم آل محمد کی معرفت رکھے کہ واجب سمجھ سکے اور حرام کو پہچان سکے اس لیے کی جاہلوں کا مقدر اہل بیت کی غلامی نہیں ہے اہل بیت کی غلامی کے لیے علم چاہیے معرفت چاہیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے صلوات پرنے محمد وعالی محمد امام علیہ السلام نے امام محمد باقری علیہ السلام نے جو فقرہ کہا تھا فیضہ آنے کے رامی جس میں امام علیہ السلام نے امام کی شیعوں کے لیے سات علامتیں بتائی تھیں جس میں سے دو مہنے آپ لوگ حوالے کیا ہے اور بقیہ میں آپ لوگ حوالے آج کرنا چاہتا ہوں امام علیہ محمد نے جو فرمایا تھا علیہ السلام کے سلسلے میں امیر المومنین کا شیعہ یعنی امام علیہ محمد نے یہ فقرہ کہنے کے بعد پھر ان سات علامتوں کو ہمارے حوالے کیا ہے المتبادلون فی ولایتنا المتحابون فی مبدتنا المتزاورون لے احیاء امرنا وَإِذَا غَضَبُوا لَمْ يَظْلِمُوا وَإِذَا يَرْضُوا لَمْ يَسْرِفُوا بَرَكَةٌ لِمَنْ جَارَهُوا سِلْمٌ لِمَنْ خَالَتُو یہ ساتھ ہیں المتبادلون جو میں آپ لوگ حوالے کر چکا اب مجھے وہ باتیں نہیں دورانی ہیں یعنی فیداکاری کرے فی ولایتنا امام علی مقام نے لفظِ ولایت کی تاقیر لگائی ہے کیا مطلب ہماری ولایت میں ایک دوسرے کے ساتھ فیداکاری ہو یعنی کیا مطلب ہماری ولایت میں یعنی یہ دیکھو جس کسی کے پاس بھی امیر المومنین کی محبت ہے اہلِ بیت کی محبت ہے جہاں جہاں بھی محبتِ اہلِ بیت پائی جائے ان سب کا فریضہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیداکاری کریں ایک دوسرے کے ساتھ فیداکاری کریں ہم اگر پورے سمانی ہے دبار سے نہیں اگر اپنے دھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بیوی بچے اپنے شوہروں اور والدین کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہم سب کے سب اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں ہم سب کے سب امیر المومنین کے شیعہ ہیں ہمارے دلوں میں ولایتِ علی ہے لہذا ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگدر کرتے رہو خدا کی قسم پورا فیملی نظام اتحاد کے سائے میں آ جائے گا جب ہر گھر میں اتحاد پیدا ہو جائے گا تو کمیلٹی میں خود بخود اتحاد کی روح پھین جائے گی تو پہلے ہم اپنے گھروں میں اپنے رشتوں میں ایسا اتحاد قائم کریں کہ ہمارے پورے ماحول میں اتحادِ حسینی کی خوشبو پیدا ہو جائے گا تو پہلی شرط ہے پہلی شرط المتبادلون فی ولایتِنا دوسری جو ہمارے علی کے شیعوں کی علامتِ امام نے بتایا المتحادون فی مودتِنا ہماری راہِ محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں نفرتیں نہیں کرتے نفرتیں نہیں کرتے محبت کرتے ہیں عزیزانِ کرامی کیوں محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ علی کا شیعہ ہے نفرتیں نہیں کرتے تو اگر آپس میں ہمارے ہاں محبت نہیں ہے تو پھر اپنے دل کو تطولنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے محبتِ علی کم ہو گئی ہے ہم لفظِ مدر کے کہوں جتنی محبتِ علی ہمارے دل میں مردی جائے گی وہ تمہیں اتحاد پیدا ہوتا چلا جائے گا آپس باری پیدا ہوتی چلی جائے گی سلامات پردے محمد وعالِ محمد اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے درمیان اگر نفرتیں ہیں تو یہ محبتِ علی کی کمی کی بنیاد پر ہے اگر ہمارے درمیان آپسی صلح اور امن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہم محبت کی کمی ہے ہم زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اہلِ بہت کے چاہنے والے ہیں مگر کیریکٹر سے ثابت نہیں کر رہے ہیں عمل اسی وقت وجود میں آئے گا جب حقیقہ مضبوط ہوگا ہمارے درمیان اتحاد اسی وقت وجود میں آئے گا جب محبت ہمارے دل میں خوب جلوگر ہو جائے گی آپ خود دیکھیں امیر المومین حضرت علی بن عبی طالیب علیہ السلام نے جس بات کی طرف متوجہ کیا ہے مولا فرماتے ہیں اَنْكُمْ اِخْوَانٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ یہ عمیر المومین کی فقریں ہیں تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو کس بنیاد پر بزنس کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر ملک کی بنیاد پر عَلَى دِينِ اللَّهِ دینِ خدا کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی ہو یہ عمیر المومین نبازِ نسلِ انسانیت علی یہ آواز دے رہا ہے یہ فقریں کسی اور کے نہیں ہیں بابِ مدینہ دولند کا فقرہ ہے خیبر کے فاتح خندق کے کلِ ایمان غدیر کے مولا جبریل کے استاد مولودِ حرم مولاِ کائنات غالب کلِ غالب علی بن عبی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں جس دروازے پہ جبریل بھی علم کی بھیک مانگتا ہے یہ اس علی کے فقریں ہیں تم لوگ اگر آپس میں بھائی بھائی ہو تو کس بنیاد پر دینِ الٰہی کی بنیاد پر اور کیا جی وہ غریب فقر ہے امام نے کہا تمہارے جھگڑا کیا ہوتا ہے تم لڑائیاں کیوں کرتے ہو ایک دوسرے سے تم لڑائیاں کیوں کرتے ہو چاہے وہ لڑائی میاں بیوی کی لڑائی ہو کساس داماد کی لڑائی ہو کساس بہو کی لڑائی ہو کسی بھی طریقے کی جو لڑائیاں ہمارے گھر سے لے کر کہ ہمارے معاشرے تک آتی ہیں یہ لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں نفرتوں کی بدبو کیوں پھیلی ہوئی ہے ہم اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں ہمارے یہ نفرتیں نفرتوں کی آگ کیوں جلوئی ہے یہ شولے کیوں بھڑک رہے ہیں اسے کون بتا رہا امیر المومنین علیہ السلام مولا فرما رہے ہیں تمہارے درمیان جھگڑا لڑائی نہیں ہوتا تمہارے درمیان جھگڑا ہونے کی وجہ نفس کی خباست کینا بوز حسد جلسی جلن جو بھی نام دے لیئے یہ دل کی بیماریاں ہیں ایمانی بیماریاں یہ روحانی بیماریاں ہیں کینا بوز حسد یہ روحانی بیماریاں ہیں مولا کیا برماتے ہیں خوبصوص سرائر جو تمہارے اندر جو بیماری چھوپی ہوئی ہے گندی پکڑ میں نہیں آتی ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے نہیں پکڑ پائے گا اسے تو علی جیسا شیف خانے کا ڈاکٹر پکڑ پائے گا علی محمد کے جو شفاقانے وہاں کے ڈاکٹر پکڑ پائیں گے میں تمہیں بتایا دیتا ہوں ما فرقہ بہین کو تمہارے درمیان تو فرقہ نہیں ہوتا اللہ بے خون سے سرائر مگر یہ کہ تمہارے اندر میں جو تمہارا نفس ہے نا یہ نفس اندر سے جو کہتا ہے یہ خراب ہے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا یہ ہمارے نفس کی خباستیں ہیں نفس کی خباستوں کی بنیاد پر جھگرے ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو مولا فرماتے ہیں سوء الزمائر نگیٹیو سوچ اس نے ہمارے بارے میں ایسا کہا ہوگا ایسا کیا ہوگا ویسا کہا ہوگا فلا جگہ گیا یہ کہا ہوگا کسی نے کوئی بات کہتا ہے بلا دات تو نہیں ملاتے ملاقاتی نہیں ہوئی ہے نگیٹیو سوچ منفی فکر یہ ہے تمہارے درمیان جھگڑے کی جڑ کون بتا رہا ہے نباز نسل انسانیت امیر المومنین بتا رہے ہیں تیسری بات بتا رہے ہیں مولا کیوں تمہارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے لا پناسہون تم لوگ آپس میں جب ملتے ہو تو نصیحتیں نہیں کرتے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو عمر بالمعروف نہیں کرتے تمہیں ایک دوسرے کو نگیاں نہیں بتاتے نگیاں بتانے کے بجائے ریبتیں کرتے ہیں یہ مولا نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بجائیے کہ ایک دوسرے کو ان کی برائیوں پر ٹوکے ٹوکنے کے بجائے اور نہیں تو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں وہ ایک اس نے بتایا ہم نے دو بتا دی اس نے ہماری دو سنی تھی ہم نے اس کی چار سن لی مالو ہم بھی گناہ کر رہے ہیں وہ بھی گناہ کر رہا ہے لا تناسو ہم تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے امیر المومنین کہہ رہا ہے تم لوگ ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے ہو اس لیے تمہارے درمیان جھگڑا ہے اس لیے کہ ہماری قوم تو سمجھتی ہے کہ عمر بالمعروف و نحیہ نلمنگر فقط مولویوں کی ذمہ داری ہے بقیہ ہم تو بریزمہ ہیں نہیں عمر بالمعروف و نحیہ نلمنگر جس طرح نماز ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پہ واجب ہے اسی طرح نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بھی ہر مسلمان پر اب آپ ہی لوگ بتائیں واجب ہے مولا کیا کہتے ہیں لا تناسو ہم تم لوگ ایک دوسرے کی مسیحتیں نہیں کرتے ہو ہم خیال کرتے ہیں کہیں برا نہ من جائے کہیں برا نہ من جائے یعنی اکثر ایسا بھی ہوا عبادات میں عبادات میں مولونا وہ جو ہاں ٹھیک ہے تو کہہ دیجئے کہ صحیح کر لیں ارے نیکی برا نہ من جائے اور لوگ برا مان بھی جاتے ہیں سب ہم کو ٹوک دیا تھا ساتھ آدمی کے سامنے پچاد آدمی کے سامنے ٹوک دیا تھا پوری جماعت میں ٹوک دیا ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب تک غلط تھے تم کو صحیح کر دیا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں اگر پچاد آدمی کے سامنے ٹوکے گئے ہو کہیں محشر میں آل محمد خربوں کے سامنے ٹوک دے تو زیادہ برا ہوگا پوری دنیا کے سامنے ٹوک دیں گے کہ تم جو نمازیں پڑھ گیا ہو جو تم عبادتیں کر کے آئے ہو تم جو عداداریاں کر کے آئے ہو اس میں یہ یہ آئے بھائے تو قبل اس کے کی وہاں ٹوک آجائے اگر یہاں کے دین نے ٹوک دیا برا بھی لوگ مان جاتے ہیں داکٹر اگر بیماری بتا دے تو خوش ہوتے ہیں ذات بہت اچھا آدمی ہیں کیا مسیحہ ذات یہ تو دوسرا خدا ہو گیا ہے ہماری ذات دندگی اس نے بتا دیا بتائی یہ بتا دیا اور اگر روحانی بیماری کی طرف کوئی متوجہ کر دے ٹوک دے تو بہت برا لگتا ہے کسی نے چڑھایا ہوگا فلاں صاحب بلا کے لائے مولانا گنہوں نے پڑھوایا ہوگا عزیزان اگرامی مولا کہتے ہیں تمہارے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہیں پہلی بات تو یہ تمہارے دینے میں جو کونے کینے اور بغض ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں دوسرے تمہارے یہاں جو نگیٹو سوچ ہے اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں تیسرے لا تناسہون تم لوگ ایک دوسرے کو نصیتیں نہیں کرتے ہو اس لیے تمہارے جھگڑے ہوتے ہیں تو نصیتیں کریں کیسے جب ہمیں خود دین معلوم نہیں ہے تو اپنی بی بی کو کیا بتائیں گے جب ہمیں دین معلوم نہیں تو اپنے بجوں کو کیا بتائیں گے جب ہمیں دین معلوم نہیں ہے تو اپنے بھائیوں کو کیا بتائیں گے نتیجہ یہ نکلا فرس حسین سے دین اتنا سمجھ کے نکلو کہ دوسروں تک پہنچا کے حسینی پیغامبر بن جاؤ سلوات پر دیں محمد و آل محمد ایک اور بابا دے بلن سلوات پر دیں آپ حضرات امیر مومنی نبی سلام نے امام علی مقام نے پانچ باتیں بتائیں جو تمہارے جھگڑے ہوتے ہیں تمہیں دوسرے کو نصیحتیں نہیں کرتے تمہارے دلوں میں خود بغض اور کینے ہیں اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں تمہارے نگیٹی سوچ ہے اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے اس لیے لا تبازلون و لا توادون لا تبازلون چوتھی یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ فیدہکاری نہیں کرتے ہو ایک دوسرے کو بخشنے کی سوچی ہی نہیں ہے کہ ہم بھی بخشنے کیسے کو ہم کیسے بخشنے چار آدمی کے ذامنے ایسے کہہ دیا مگر یہ یاد رہے عزیزو بخشنے والا بڑا ہوتا ہے مافی مانگنے والے سے بڑا بخشنے والا ہوتا ہے اس لیے کہ ہم سب گناہدار ہیں مافی مانگنے والے ہیں اللہ بخشنے والا ہے جو ہم سب سے بڑا ہے و لا توادون تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو سچا دوست کون ہے توجہ عزیزانِ گرامی سچا دوست کون ہے سچی محبت کرنے والا کون ہے اسے بھی امیر المومنین نے فرمایا ہے اسے بھی امیر المومنین نے فرمایا ہے جس علی کی ایک ایک اولی انسانیت کے ایک ایک نفسیات کی نبھ پر ہے وہ میرا مولا علی آواز دے رہا ہے جو تمہارے عیب پر تمہیں ٹوک دے وہ تمہارا چاہنے والا ہے در ایک شلوات بڑے محمد و آلے محمد حضیزانِ گرامی اب آپ دیکھئے امامِ آلی مقام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شیعوں کے لئے سات علامتیں بتائی ہیں اب اس میں سے ان چیزوں میں سے ایک سب سے بڑا فقرہ ہے حضیزانِ گرامی متظاورون علی کے شیعہ متظاورون لِعَيَاِ اَمْرِنَا ہمارے امرِ وِلَایت یعنی شیرتِ وِلَایت کردارِ وِلَایت کریکٹر واجبات وغیرہ کو زندگی دینے کے لئے علی کا شیعہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں لِعَيَاِ اَمْرِنَا امام نے جو فرمایا فقرہ لِعَيَاِ اَمْرِنَا تبجھو دیدو میرے دوستو ان چیزوں کے لئے جو علی کا شیعہ ہے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کی زیارتیں کرتے ہیں چوتھی علامت جو امام نے فرمایا شیعوں کی اِزَا غضب ہو جب غضبناک ہوتے ہیں غصے ہوتے ہیں لَمْ يَزْمِ مُوتَ ظلم نہیں کرتے یہاں تو حال دوسرا ہے ناراض ہوئے کہ وارس اپ پر بات آئی ارے یہ تو مقصر ہے ارے یہ تو لانتی ہے ارے اس نے ایسے کہ دیا چاروں ترزے منع کیا ہے آلِ محمد نے کہ شیعوں کے راز کو افشا نہ کرو کسی کی غلطیوں کو رواج نہ دو بلکہ ان غلطیوں کی اصلاح درنے کی کوشش کرو امام نے کیا فرمایا عزیز آنے کے رامی کہیں کسی سے ایک بات ہوئی کہ لے کر کے قوم اُڑی اور اب یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کچھ کرنا بھی نہیں ہے بیٹھے بیٹھے خالی انگلی ہی تو دو چار ہلانی ہے اور ایک دو سیکنڈ کے اندر محلومہ صاحب پورے یوکی میں ہو گیا کہ سبو اللہ حسین مقصر عزیز آنے کے رامی جو علامت امام بنا رہے ہیں انما شیعہ تو علین علیہ السلام علی کے شیعہ کیسے ہونے چاہیے اس میں سے چوتھی علامت جو بتایا ہے اذا غضب ہو جب ناراض ہوتے ہیں اس سے ہو جاتے ہیں تو لم یظلم ہو ظلم نہیں کرتے بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی ان غلطیوں کو اگر غلطی اور اگر غلطی نہیں ہے تو پھر اس کی اس بات کو مانی جائے ظلم نہیں کرتے گریبان نہیں پکڑتے ماں بہن کی گالی نہیں بکتے علی کے شیعہ ہیں علی کے شیعہ کہیں گالی بکتا ہے علی کے شیعہ کہیں گریبان پکڑتا ہے علی کے شیعہ راہِ حق میں زبان کا دا دیتا ہے گردن کا دا دیتا ہے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کرتا ہے پوری تاریخ بشریت میں علی اور اولاد علی اور علی کے شریعوں نے پوری تاریخ بشریت میں دفاع کیا ہے دیفنز کیا ہے کبھی حملہ نہیں کیا ہے اللہ آئے آدھاری اذا غضبو لم یذرمو غضب نہ بکھوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں تو یہ ظلم نہیں کرتے وَإِذَا وَإِذَا لَمْ يَسْلِفُ اور جس سے خوش ہوتے ہیں تو پھر اتنا نہیں خوش ہوتے کہ اس کو آسمان پر بچڑا دیں اصلاف نہیں کرتے پھر خوش ہونے میں جو اس کا حق ہے وہی تک رکھتے ہیں اور جو دیدانِ گرامی نام محرم ہے تو نام محرم کی حد تک رہتے ہیں پھر آگے نہیں بڑھاتے جتنے حدود میں ہیں وہی پر رکھتے ہیں اگر خوش ہو گئے ان حدود سے آگے نہیں بڑھاتے دوسرے لفظوں میں اگر خوش ہو گئے تو پھر اطاعتِ الٰہی میں اس کو اس کی حد تک محدود رکھتے ہیں یہ ہیں علی کے شیعہ عزیزانِ گرامی مولا چھتی علامت بتا رہے ہیں شیعوں کی چھتی علامت مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ کسی کے پڑوسی ہوتے ہیں براکتن میں وہ لفظیں آپ کے حوالے کروں جو امام کہے تاکہ ان لفظوں کے تقدس کا آپ دیکھیں براکتن لمن جاورو علی کا شیعہ اپنے پڑوسی کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے گناہوں کی وجہ سے نہوزتیں آتی ہیں واجبات کی ادائیگی سے برکتیں آتی ہیں علی کا شیعہ اپنے گھر میں بھی برکتیں بلاتا ہے اور پڑوسی کو بھی برکتیں عطا کرتا ہے پڑوسی کے لیے یہ نہیں لگائے کہ وہ پڑوسی مومن ہو ہو سکتا کافر ہو ہو سکتا مشرف ہو مگر پڑوسی کے لیے کہیں بھی آل محمد علی مسلم نے قید ایمان نہیں لگایا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے حدید آنے گرامی ورنہ ہمارا زندگی بسر کرنا دوبر ہو جاتا کیا جی وہ غریب بات ہے برکتن لمن جاورو یہ برکت کا سبب ہوتا ہے علی کا شیعہ کس کے لیے پڑوسیوں کے لیے تو پڑوسی اسی کو نہیں کہتے جو گھر کے بغل میں رہتا ہے پڑوسی اسے بھی کہتے ہیں جو بغل میں بیٹھا ہے پڑوسی اسے بھی کہتے ہیں جو سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے پڑوسی اسے بھی کہتے ہیں جو ایک میٹنگ میں بیٹھا ہے پڑوسی اسے بھی کہتے ہیں جو ایک مجلس میں بیٹھا ہے پڑوسی اسے بھی کہتے ہیں جو ایک ساتھ رہتا ہے چاہے وہ بیبی کی شکل میں ہے شوہر کی شکل میں والدین کی شکل میں یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ پروسی ہیں تو جب پروسی ہیں تو علی کا شیعہ سب کے لیے برگت کا سبب بنتا ہے نحوزت کا سبب نہیں بنتا ہے ماشاءاللہ یہی نئی عزیزان کے رامی ساتھویں علامت ساتھویں علامت امامِ علی مقام نے جو ہمارے حوالے کی ہے سلمن لمن خالتو یہ معاشرے کے نظام کے لیے امام نے کہا سلمن لمن خالتو علی کا شیعہ پناہگاہ ہوگا تمام اللوگوں کے لیے جس کے ساتھ یہ زندگی بسر کرتا ہوگا تو پناہگاہیں جھگرے نہیں کرتی پناہگاہیں نفرتیں نہیں کرتی پناہگاہیں لڑائی نہیں کرتی گریبان پہ ہاتھ نہیں گالتی پناہگاہیں انسان کو گالیاں نہیں بڑتی ہیں بلکہ پناہگاہیں اسے سکون دیتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے معاشرے میں شیعہ جہاں رہتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے انما شیعت علین علیہ السلام یہ ہیں ان علامتوں کے رکھنے والے عدرات یہ وہ ہیں جنہیں علی کا شیعہ کہا جائے ان تمام علامتوں پر عمل کرنے والا اس حالت میں اگر انتظار کر رہا ہے تو امام علی مقام بھی اس کے انتظار کو عبادت کہتے ہیں اس کی دعا پر میرے زمانے کا امام بھی آمین کہتا ہے صلوات محمد و عال محمد ضائقور بھاب به بھرنوں صلوات پر دے ہیں آپ حضرات اللہ حمد صلوات محمد و عال محمد اللہ تعبیل اللہ تعبیل و عنہ رسالہ عزیزانے کے نامی میں ربط مسائب سے پہلے ایک فقرہ میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے پیغام آشورہ میں منتظرین سرکارِ ولی عصر اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کی حیثیت سے عزیزانے کے رامی میں یہ بات اور اپنی بیٹیوں تک بھی یہ پہنچانا چاہتا ہوں یہ یاد رہے ہم خود بھی امام کے سپاہی بننے کی کوچش کریں اپنے کریکٹر کے اعتبار سے اور ہم منصوبہ بنائیں پلاننگ کریں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو اس طرح بسر کریں گے کہ ہماری بودیوں سے بھی جو بچہ پروان چڑھے وہ اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بنیں یعنی گویا ہمیں امام زمانہ کا لشکر بنانا ہے سب سے بڑا پیغام اچور عدیزو سب سے بڑا پیغام اچور آئیے ہمیں خود بھی امام کا سپاہی بننا ہے زبان سے نہیں زبان سے نہیں کیریکٹر سے کردار سے اور کردار اس وقت پیدا ہوں گے جب ہمارے بات مارے بات ہو لہٰذا ہم اپنے علماء سے آہستہ آہستہ دین سمجھتے رہے دین سیکھتے رہے نوجوانوں کو بھیجتے رہے نوجوانوں کے لئے قلافت برائے جائے نوجوانوں کی تعلیم ان کی معرفت کے انتظامات کیا جائے بیٹیوں کے لئے انتظام کیا جائے تاکہ پورا ماحول و معاشرے میں معرفت آل محمد کی خوشبو اس طرح پھیل جائے کہ سب کے سب اپنے آپ کو حقیقی اعتبار سے کہیں ہم زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں زبان سے پھر کہنا نہ پڑے ہمارا کیریکٹر بتائے کہ یہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں عزیزانِ گرامی یہ یاد رہے خاندانِ آلِ محمد علیہ السلام تک پہنچانے کے لئے لفظِ بدل دوں غدیر تک پہنچانے کے لئے کرمرا تک پہنچانے کے لئے ولایتِ آلِ محمد تک پہنچانے کے لئے ہر بلا و مصیبت میں مشکلات میں ہمیں وقت کا میسمِ تمار بنانے کے لئے مادری کردار کی ضرورت ہے ایسی صاحبِ کردار ہم بھی نہیں آلہ ہیں کیونکہ ان کی گودیوں سے سچِ حسین ہی پیدا ہو ہم اپنی بیٹیوں کو پالیں تو اس عنوان سے کہ یہ آلِ محمد کی چاہنے والی ہے یہ ایک روز جب ماں بنے کس کی گودیوں سے حسین ہی پیدا ہو بس عزیز آنے کے رامی میں نے ختم کر دیا آپ حضرات کی ذہمت اس سلسلے میں عورتوں کا کردار کیا ہے امامِ آلِ مقام علیہ السلام کے غیبت کے زمانے میں عورتوں کا کردار عزیز آنے کے رامی کل انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے حوالے کروں گا منتظرین میں انتدار کرنے والوں میں عورتوں کا کیا کردار ہے امامِ آلِ مقام علیہ السلام کی اس غیبت میں انشاءاللہ تعالی کل آپ کے حوالے کروں گا مگر آج اتنا میں کہتا چلوں عزیزوں میرے دوستو بنیادی ہے دبارد ہے اس لیے صادقِ آلِ محمد امامِ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہماری محبت کی تھندک کا احساس تمہارے دلوں میں پیدا ہونے لگے تو تم اپنی ماں کو دعا دینا اس لیے کی اس فرش تک وہ مادری کردار لے کے آیا ہے اگر مادری کردار نہ ہوتا تو تمہارے دل میں آلِ محمد کی محبت نہیں آتکتی تھی اس لیے کی جہاں نسلوں کی نجاست ہے وہاں آلِ محمد کی طہارت نہیں جائے گی آپ دیکھیں زیدو مجھے چونکہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے مسائب پڑھنے ہیں لہذا میں یہ ربطی کے لئے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں جنابِ حر جنابِ حر کربلا سے پہلے کیا ہیں ان کو امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا ہے یہاں تک کہ جنابِ عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا اتنا پانی ہے کہ اگر انہیں پلائیں گے تو یہ پانی سب ختم ہو جائے گا امام نے فرمایا میرے عباس پلا دو انہیں پانی ساقیہ کوثر کا لال ہے پلا دو عباس پانی یہاں تک کی غر کے لشکر کے پاس جو جانور تھے جانوروں کو پانی پلایا یہاں تک کی ایک ایک سپاہی کو امام نے پانی پلوایا ہے اور پانی پلانے والے یہی جوانانِ حاشمی تھے یہی اصحابِ حسین تھے یہ سب کے سب مشکیدے لے کر کے گئے یہاں تک تاریخ کہتی امامِ عالی مقام علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے امام کی نظر خر کے ایک ایسے پیاسے سپاہی پر پڑی کہ وہ پیاسے ایسا جابلت تھا کہ وہ گر پڑا سہرہ میں زمین پر گر پڑا ہن نہیں کرتا تھا امام خود مشکیدہ لے کے دوڑے اور اپنا ہاتھ لگا کے اس کے دہن کے پاس امام نے پانی پلایا ہے اسی خر نے اسی خر نے امام کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ پڑ دیا امام نے کیا فرمایا خر تیری ماں تیرے غم میں روئے خر تیری ماں تیرے غم میں روئے کس کا نام لیا باپ کا نام لیا ماں کا نام لیا اس لیے کہ امامت کا راستہ روکنے کے لیے جو کردار ہے تو مادری کردار ہے اور جب ہر امام کے پاس آیا تو امام نے کیا فرمایا ہر تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے کس کا نام لیا امام نے باپ کا ماں کا نام لیا تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے کہ تُو دنیا میں آداد ہے آخرت میں سعادت مند ہے دونوں جگہ دیکھیا دیدانے کے نامی امام نے اپنے چاہنے والوں کے حوالے کر دیا بھائی امام میرے نوجوانوں میری بیٹیوں میرے بیٹوں میرے بھائیوں میرے دوستوں امام آلی مقام نے تاریخ کے دونوں سنوں کو بتا دیا امامت کا راستہ اگر روکے کوئی بیٹا تو مادری کردار اس میں کارگر ہے اگر امامت تک پہنچا دے تو مادری کردار کارگر ہے اگر آج ہمارے دلوں میں اہلِ بیعت کی محبت ہے اور اس ہم دوسرے ملک میں اگر ہم آلِ محمد علی مسلم کا غم اس شام و شوقت سے منا رہے ہیں تو یہ ہماری ماں کے کردار کا اثر ہے ہر کے بھائی نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں بہت بیچین پایا میں اس طریقے سے تمہیں کبھی بیچین نہیں دیکھا تھا اور نے اپنے بھائی کے بازو پکڑا یہ ٹیلے پر آیا کہا تھا کان لگا حسین کے خیمے کی طرف کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے وہ جیسے ہی ٹیلے پر گیا ہر کا بھائی تڑپ کے نیچے اتر آیا کہا میرے بھائی اور حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے تڑپنے کی آواد آ رہی ہے ہائے الہتش ہائے پیاس ہمیں پیاس نے مار ڈالا عزادارو آج چار محرم ہو گئی چار محرم خط چار محرم سے امام پر پانی بند کر دیا گیا چار محرم کو پانی بند کیا گیا سات محرم سے پانی امام کے خیمے میں ختم ہو گیا ایک قطرہ بھی نہیں رہا اور ایسے پیاسے تھی ذریعت پیغمبر ایسی پیاتی تھی ادادارو کہ صاحبِ انوار المواحب لکھتے ہیں کہ جنابِ سکینہ کہتی میں بہت پیاسی ہوئی تو میں اپنی بھوپی اممہ زینب کو تلاش کرتی ہوئی گئی تو بھائی علی اصغر کے خیمے میں دیکھا کہ میرا بھائی علی اصغر گہوارے میں پیاس سے تلپ رہا ہے فوپی اممہ ہے جو جھولا جھولا رہی ہے اے صاحبانِ اولاد تم بتاؤ جب تمہارا بچہ کوئی مطالبہ کرے اور تمہارے پاس وہ چیز نہ ہو تو پھر تمہیں کیسا لگے گا وہ بھی پانی جیسی چیز ادادارو جنابِ جنابِ علی اصغر کو تلپتا ہو جو جنابِ سکینہ نے دیکھا تو اپنی پیاس بھول گئی اور فوپی اممہ کو لا کے پلا دیں جنابِ ذینب کہتی ہیں میری بیٹی سکینہ وہ حسین کی اصحاب ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اپنے بچوں کے لئے پانی رکھیں اور حسین کے بچے پیاسے تلپ رہے ہوں مگر تم کہتی ہو تو تمہارے دل کی تسلی کے لئے میں چل رہی ہوں جنابِ سکینہ کا ننہ ننہ ہاتھ پکڑا جنابِ ذینبِ علیہ مقام نے علی کی بیٹی آگے بڑھی ادادارو ایک اصحابِ حسین کے خیموں میں سے خیمے میں گئی تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے اصحابِ حسین کے بچے ایک جگہ جمع ہیں مٹی ہٹاتے ہیں جہاں کئی تھندک کا احساس ہوتا ہے اپنا پیٹ زمین سے سٹا دیتے ہیں جنابِ سکینہ طلب کے کہتی ہیں پوپی اممہ یہ بچے تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا یا ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما ان آسمو کرو مالِ سیدہ میں جگہ ان آیت فرما دادارو چار محرم ختم ہو گئے موسمِ اضا اپنا دامن سمیٹ رہا ہے چار محرم ختم ہو گئی دادارو حسین کے غم میں کیسے رویا جائے گا دادارو حسین کے غم میں کیسے رویا جائے گا ملہ حسین وائدِ کاشفی لکھتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کو زبا کرنے کے لئے پیش کیا اور دنبا آ گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آوازی پرور دگا رہا تو نے میری قربانی قبول نہیں کی آوازِ قدرت آئی میں نے تمہاری قربانی کو زبہِ عظیم سے بدل دیا تو جناب ابراہیم کہتے ہیں زبہِ عظیم کیا ہے زبہِ عظیم کی تفسیر اللہ کر رہا ہے کربلا کے سہرہ میں زہرہ کی چکیوں کا پالا حسین ترپا ترپا کے پیاسا مار ڈالا جائے گا ایک ایک بون کو مانتا ہوگا ترستا ہوگا دہرہ کا لال مگر کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا ذریتِ آلِ محمد کو ذریتِ محمد کو وہاں تباہ کر دیا جائے گا عدداروں جناب ابراہیم غمِ حسین پہ روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ میدانِ منہ میں جہاں بیٹھے تھے وہ زمین اتنی دھور تر ہو گئی اتنے آسو نکلے کہ بہ کر کے کپلوں سے یہ زمین پہ گرے اور وہ زمین تر ہو گئی آوازِ قدرت آئی ابراہیم اگر تم اسمائیل کو ذبا کر دیتے میری راہ میں میں اتنا سواب نہ دیتا جتنا سواب غمِ حسین میں بہے ہوئے آسووں گا میں نے تمہیں دیا ہے عزاداروں یہ ہے عزمتِ عشقِ غمِ حسین عزاداروں اب آپ کے حوالےوں میں فقرے کر رہا ہوں اور زہمت تمام ہے عزاداروں آپ خود سوچیں عزاداروں جب یدید کا لشکر پہ لشکر آنے لگے تو جنابِ زینبِ علیہ مقام نے فرمایا بھئیہ حسین تم بھی اپنے چاہنے والوں کو کیوں نہیں خط لکھتے عزاداروں امامِ حسین علیہ السلام کو جنابِ زینب نے مشورہ دیا حبیب ابنِ مظاہر کو خط لکھو عزاداروں امام نے حبیب ابنِ مظاہر کو خط لکھا جلدی کرو میرے دوست جلدی کرو حبیب تمہارا حسین نرغِ آدھا میں گھیرا ہے رسول کا نواز نرغِ آدھا میں گھیرا ہے اے میرے حبیب جلدی کرو دورو میرے حبیب امامِ علی مقام نے خط میں لکھا اور اوپر میں امامِ علی مقام لکھتے ہیں یہ خط میں نے اپنی بہن زینب کے مشورے سے لکھا ہے حبیب عزادار ایک مرتبہ دقل باب کرنے والے دقل باب کیا حبیب ابنِ مظاہر نے خط دیکھا امام کا اپنی آنکھوں سے لگایا بوسہ دیا سینے سے لگایا اس کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ میری سواری میرے گھولے کو لے کے اس فلا جگہ باغ میں ابھی آتا ہوں جنابِ حبیب ابنِ مظاہر اپنے آپ کو ابنِ زیاد کے سپاہیوں سے بچاتے ہوئے وہاں پہنچے تو پہنچنے میں دیر ہو گئی پہنچنے میں ادھر دیر ہو گئی تو جنابِ حبیب ابنِ مظاہر کے غلام نے کیا دیکھا کہ جنابِ حبیب ابنِ مظاہر کا گھوڑا رو رہا ہے ایک مرتبہ گلے میں باہے دال کے غلام کہتا جس آواز کو حبیب ابنِ مظاہر نے سنا اے میرے آقا حبیب ابنِ مظاہر کے سواری کے رو رہا ہے اگر حبیب نہیں ہے تو تیری پوک میں سوار ہو کے گرولہ جلوں گا میں اپنے حسین کی مدد کروں گا حبیب ابنِ مظاہر طلب گئے ہائے میرے حسین اتنے مظلوم ہو میرے حسین میرے آقا حسین آپ اتنے مظلوم ہیں کہ جانور رو رہا ہے غلام رحم کر رہے ہیں عزادار جناب حبیب ابنِ مظاہر گوڑے بسوار ہوئے کربلا کی جانب چلے عزادار ایک علم ایک علم ہے جو بچا کے امام نے رکھا ہے لوگوں نے پوچھا آقا یہ کس کے لیے تاس صاحب علم آرہا ہے اس کا علمدار آرہا ہے کچھ دیر کے بعد عزادار رکچہ دیکھا کوفے کی جانب سے ایک مرتبہ ایک خاک نمودار ہوئی اب جو خاک ہٹی تو ایک مرتبہ صاحب حسین نے تقبیر بلند کی کون آیا ہے حبیب آیا ہے حسین کے بچپن کا دوست آیا ہے امام حسین علیہ السلام گلے سے لگ گئے اب جو تقبیر کی صدائیں حرم میں پہنچی عزادار رو تو جناب ذہنم نے کہا فزدہ جا کے ذرا خبر تو لگا آخر یہ صاحب حسین خوش کیوں ہو رہے ہیں کہی اہتا تو نہیں میرے حسین کی جان بچنے کی کوئی خبر آ گئی ہے جناب فزدہ آیا صاحب حسین بتاؤ کیوں یہ خوشی ہے تو جواب ملا حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں عزادارو یہ آواز جا کے جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی جناب زینب علیہ مقام ایک مرتبہ جناب فزدہ سے کہتی ہے فزدہ جا کے میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہتے جیسے حبیب علی کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے حبیب نے سر پیٹ لیا وہ دن آ گیا کہ غلاموں کو شہدادیا سلام کہلوائیں عزادارو آپ کی آباد گریہ بلند ہو گئی آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں میں ختم کر دیتا مسائب مگر عزادارو آخری فقر اور سننے اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے عزادارو مسلم ابن عسجہ بہت بوڑے تھے بہت بوڑے تھے مسلم ابن عسجہ جناب حبیب ابن مذاہیر سے پہلے جناب مسلم ابن عسجہ شہید ہوئے ہیں جناب مسلم ابن عسجہ کے سرحانے جناب حبیب ابن مذاہیر کھڑے ہیں عزادارو ایک مرتبہ کہتے ہیں حبیب مسلم تمہارے بعد میں بھی شہید ہونے والا ہوں ورنہ میں تم سے کہتا کچھ وسیعتیں کرو عزادارو آخری سانس میں مسلم ابن عسجہ نے ایک مرتبہ امام کی طرف اشارہ کر کے کہا اوسیق بہادر رجل اے حبیب جب تک زندہ رہنا زہرہ کے اللہ کی عبادت کرتے رکھتے عزادارو مسلم ابن عزادر شہید ہو گئے ان کا جنادہ حرار امان حسین اٹھا کے لائے امام بس عزادارو آخری زغر صاحبان اولاد بالخصوص اے مولا حسین پر رونے والی بی بیوں ذرا گور کرو اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے پھر اولاد کے بعد مولا حسین کی محبت کیسی ہے عزادارو ایک مرتبہ جیسی جنادہ آیا امان حسین خیمے میں بیدے تھے امان حسین نے کیا دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ تنوار کو کمر میں باندھے دورتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا ہے امان حسین کہتے ہیں بھئی آپ پکھلو یہ بچے کو پکھلو یہ بچے کو اسے ظالم ابھی زفاہ کر دیں گے جناب عباس دوڑے اس بچے کو گھوز میں اٹھایا کہ کہاں جا رہے ہو کہ اپنے حسین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے بس عزادارو ختم کر دیا میں نے مصائب آخری پکھلو زحمت تمام میں اپنے حسین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں عزادارو جیسے ہی جناب مسلم جناب مسلم ابھی عفضہ کے بیٹے نے کہا جناب عباس کہتے ہیں تجھے آقا حسین نے بلایا ہے تجھے آقا حسین نے بلایا ہے جناب عباس اسے گود میں اٹھا کے لائے مولا حسین کے سامنے رکھ دیا اور امام نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا پورے اسلحے سے سجا ہوا یہ چند سال کا بچہ ہے کلوار پڑی ہے بچے کا قد چھوڑا ہے امام نے پوچھا میرے لال کہاں جا رہے ہو بچے نے آواز دی فردند فاطمہ نرغی آدھا میں گھیرا ہے میں اپنے زمانے کے امام کی حفاظت کیلئے جا رہا ہوں اتنا ذنہ تا کی زہرہ گلاب سر جھگا کہ ہچکیاں لے لے کی رو رہے لیا میرے اللہ تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا یا آوازو پہ اپنی رحمت ناتفرنہ عددارو ایک مرتبہ امام میں آواز دی میرے لال تمہاری ماں کے لئے تمہارے باپ کا غم کافی ہے جاؤ میرے لال خیمے میں جاؤ مگر بچہ جاتا نہیں ہے ایک مرتبہ امام نے جب دو تین ورد میں کہا تو بچے نے خیمے کے در کی طرف اشارہ کیا امام نے خیمے کے در کی طرف دے گا جا دیکھا پردے کے پیچھے مسلم ابن عوضہ جا کی بیوان ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہی ہے مولا وہ ابن عوضہ جا کی قربانی تھی یہ دکھیاری ماں کی قربانی مولا اللہ کی راہ میں میری قربانی بہول کر پروردگا رہا ہے جہاں جہاں کی میری اللہ ان سب کی جان مال زدہ قربانی ناموخ کی حفاظت فرماؤ میرے اللہ میرے کریم پروردگار جہاں جہاں میشیعان حیدر کرران خصوص لبنام سیریہ فانکتان یمن پاکستان سعودی میرے اللہ ان تمام شیعان حیدر کرران کی حفاظت فرماؤ جلو سہائی ازا کی حفاظت فرماؤ میرے اللہ دشمنان آل محمد نیستو نابود فرماؤ ہمارے درمیان و خوبت و ارادری کی میرے اللہ روح ڈال دے اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہمارے مختصر مگری صاحب عبادت و قبول فرماؤ سرکار علیہ السلام وظہور جلد جلد مولا کے آبان و انسان بلکہ سب کچھ شمار فرماؤ مولا کے سبقے میں تمام مرضات مومنین و مومنات جلو مضوع اس جگہ کے جو افراد جن کے نام لیے میرے اللہ ان سب کو شفای جلو غیر جل کے نایت فرماؤ حضرات آج میں پھر آپ لوگوں سے گزار رشتروں گا کہ ماتم میں آپ حضرات زیادہ زیادہ شرکت کیا کریں ماتم ایک عبادت ہے اور اس کا ثواب اس کا عجر ہے معصومین علیہ مصولات وآلہ نے اس کی تعقید کی ہے لہذا جتنا وقت آپ لوگ دے سکتے ہیں ماتم میں بجائے باہر کھڑے ہونے کے یہی پر آپ حضرات وقت دیں ماتلیوں کے ساتھ اس لیے کہ نوخہ خانوں کو بڑی جو ہی ہوتی ہے آپ حضرات کے ماتم اور آپ لوگ سے ماتم ساتھ ماتم